کمینسٹ پارٹی آف چائنہ کے ماؤت پیس گلوبل ٹائمز نے دی امریکہ کو نیوکلئر حملے کی سیدھی دھمکی گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈٹر ہو شنجن نے امریکہ کے ایک خاصم خاص پر نیوکلئر حملے کی دھمکی دی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کورونا اوریجن کی نبے دن میں جانچ کے امریکی راشپتی کے فرمان کے بعد چین کیے دھمکی آئی ہے گلوبل ٹائمز نے کہا تگراب کے بارے میں سوچ کر بھی کاب جائے گا امریکہ یہ اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر سے میں آپ کو خبر بتانا جاؤں گا کمینسٹ پارٹی آف چائنہ کے ماؤت پیس گلوبل ٹائمز نے دی امریکہ کو نیوکلئر حملے کی دھمکی گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈٹر ہو شنجن نے امریکہ کے خاصم خاص ایلیٹ آف امریکہ پر نیوکلئر حملے کی دھمکی دی ہے کورونا اوریجن کے نبے دن میں جانچ کے امریکی راشپتی کے فرمان کے بعد چین کی یہ دھمکی گلوبل ٹائمز نے کہا تگراب کے بارے میں سوچ کر بھی امریکہ جو ہے وہ کاب جائے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں اور یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں تو اس وقت اس کے کئی سارے ٹریگر پوائنٹس آ چکے ہیں اور وہ ہمارے سامنے اپنے آپ میں کئی سوالوں کو اتپند کرتے ہیں لیکن یہ پوری خبر کیا ہے اس خبر کو دکھانے کے لئے آئیے میں آپ کو سیدھے لے کے چلتا ہوں بگ وال پر آئیے سیدھے چلیں اور اب آپ کو دکھائیں کہ آخر یہ کیا دھمکی ہے کیا کہا ہے امریکہ نے اور آئیے سیدھے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں امریکہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے کئی معنی ہیں لیکن جس طریقے سے دھمکی آئیے چین کی امریکہ کو نیوکلئر حملے کی دھمکی یہ سوال ہے بائیڈن نے نبے دن میں کورونا کے اوریجن کا پتہ لگانے کو کہا ہے یہ سب کو پتہ ہے لیکن یہاں پر آگے کیا ہو رہا ہے چینج کریں بائیڈن کے بیان کے بعد چین نے امریکہ کو کھلی دھمکی دے دیئے نیکس چینج کریں اس کو تیزی سے چین کی سرکاری پارٹی سی سی پی کے باؤ پیس گلوبل ٹائمز کے ایڈٹر ہو شنجن نے لکھا کیا لکھا ہے دیکھیں آپ ہو شنجن نے لکھا امریکہ کو چین کے ہائی انٹیلیجنس شوڈاؤن کے لیے تیار رہنا چاہیے ہائی انٹینسٹی شوڈاؤن کے لیے تیار رہنا چاہیے ہو شنجن نے یہ کہا ہے نیکسٹ ہمارے نیوکلئر مسائل اتنے ہونے چاہیے کہ امریکہ کے خاصم خاص ایلیٹ آف امریکہ چین سے ید کی کلپنا کرنے پر بھی دہل جائیں ہو شنجن نے یہ لکھا ہمارے نیوکلئر وار ہیڈ ڈانگ سینگ فورٹی ون سے امریکہ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے ہو شنجن نے یہ بھی لکھا ہو شنجن نے یہ کہا کہ نیوکلئر ید کی تیاری ہی امریکہ کو کابو کرنے کے لیے ضروری ہے امریکہ کی کورونا کا اوریجن پتہ لگانے کی کوشش سے چین بھاری دباب میں دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی انکوائری آرڈر کی گئی ہے جیسے انکوائری آرڈر کی گئی نبے دن والی بات ہم دیکھ رہے چائنا کا پورا ٹیکٹیکل اسسمنٹ چیزوں کا بدل گیا وہ واپس اسی ریٹورک میں آ گیا ہے جو کورونا سے پہلے وہ حرکتیں ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ کر رہا تھا جی نشان جی thank you very much for inviting me today بہت دھنیواز آپ کا بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی thank you دیکھیں یہ جو وہان سے وہان لیب سے جو بات چل رہی ہے وائرس کو نکالنے کی وہ آج سے نہیں کافی دن پہنے سے چل رہی ہے لوگوں کو بہت شک ہے بھارت میں بہت لوگ کو شک ہے ہمیں اور آپ کو شک ہے دنیا میں سبھی کو یہ شک ہے کیا یہ وائرس خاص طور سے بنایا گیا ہے as a biological weapon اور جس طرح سے evidence دن پہ دن نکل رہی ہے اس سے یہ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ایک 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 لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں increasing the capacity of a virus تو اس میں ایک وائرس بنا اور اس کا ایڈاون بنتا چلا جا رہا ہے تو یہ وہان لیب سے جو سب سے پہلے انہوں نے کرونا کا وائرس نکالا وہیں پہ جو بھی ورن میں ڈاک بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس پہ اور آگے کاربھائی کرنے کی کافی evidence مل رہی ہے کہ اس کا ایڈاون کر رہے ہیں that means they're improving you know what i would call mark 1, mark 2, mark 3 اس طرح سے جائے model 1, model 2, model 3 اس کی improvement ہوتا ہے اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طریقے سے targeted weapon بنا رہے ہیں پہلے تو وہ area weapon تھا اب وہ targeted weapon بنا رہے ہیں چاہے تو وہ کسی small area کو target کر سکتے ہیں جیسے کی اگر وہ ڈلڈی میں انڈیا میں ہمارا جو financial capital ہے جس طرح سے ممبئی ہے اس کو target کر سکتے ہیں ہماری national capital اس کو target کر سکتے ہیں یعنی کہ this is becoming like a target weapon like a weapon that can be directed to a particular place سو یہ دنیا میں خبر سب کو مل رہی ہے سب اس کی ریسرچ کر رہے ہیں لیکن جو بڑی خبر آپ کہہ رہے ہیں وہ آج یہ کچھ دو چار دن پہلے کی بات ہے جب بیدن صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کی یہ جانج کرنا چاہتے ہیں وہاں لیبیرٹری سے کہ وہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کیا یہ پہلا وائرن انہوں نے نکال آتا ہے کیا اس کے آگے اس کی حرکت ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں WHO اس کو کھلے لفظ میں نہیں کہہ پا رہا ہے لیکن ورلڈ کی سب کیپٹلز اس طرف دھیان دے رہی ہیں کہ شاید چائنا نہیں اس کو منوپلیٹ کر رکھتا ہے چائنا ہی اس کا ویریانٹ دن پہ دن بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ان کی کی خلبلی اس طرح سے مچ جائے گی کہ گلویل ٹائم نیوکلیر غور کی بات کرنے لگے گا تو وہ تو مجھے بڑا I'm a bit surprised کہ in modern world کہ کوئی ایسے لفظ استعمال کر سکتا ہے mutually acceptable یعنی total destruction تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی immature سی بات چائنہ نے کیا گلوبل ٹائمز نے کیا اور اس قسم کی اگر سوچ چائنہ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاروں طرح سے بہت پریشان ہو چکا ہے ایک طرف سے آپ کورڈ دیکھ رہے ہیں کورڈ دن پر دن سٹرونگر بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے فارن مینسٹر امریکہ کے محصول کی بیان پڑھی ہے میں سب ایک چیز سمجھنا چاہوں گا جان صاحب آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا انتر ترگنات جی سے میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا سر کیا یہ مانا جائے کہ ایک الگ طریقے کا یہ جو دھمکی ہے یہ پریشر کریٹ کر رہا ہے جس سے کی جو پوری دنیا میں انسٹیبلٹی کی دہشت سے لوگ چین سے دریں بھائی بیت ہو کیا یہ وہ کریٹ کرنے کی منشہ ہے یا یہ چین کا ڈر ہے جو نکل کر بہار آ رہا ہے یہ ڈر کریٹ کر رہے ہیں یا خود دریں ہوئے ایسے اس لیے ایسا بول رہے ہیں دیکھیں جہاں تک جنرل صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ابھی اور آپ نے بھی کہا تو یہ تو ہے کہ چین کے بارے میں یہ کافی دنوں سے رپورٹس آ رہی ہیں چاہے وہ گورڈن چین کی بک اگر آپ دو ہزار ایک کی دیکھیں یا قریب چھے سال سے کہ چین میں نے کہا ہے ان کے سائنٹس نے کہ بجے اگر تھرڈ ورڈ ورڈ ہوا تو وہ بائی لوجکل اور جنیٹک ریپنس سے لڑا جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ ٹرائل ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا بھی انہوں نے کافی دوست کر دیا اپنا دوسرے دیشوں کی تھی چھوڑی دیجئے تو دیگرست اکانومی کی اس نے حالت خلاب کر دی ہے چائنا کے دوائرس نے تو یہ تو ضرور ہے لیکن جہاں تر آپ کی بات ہے کہ وہ ڈر چین کا ہے تو نیچرلی ہے کہ اس وقت چین کی جو انتراشتریہ استھتی ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے دیکھئے سب طرف سے لوگوں میں ایک شک ہے چین کی طرف لیکن چین چونکہ ایک بڑا پاور بھی ہے ایکانومک پاور بھی ہے اور آج باقی کنٹریز جب لڑ رہے ہیں اور ایکانومی میں تو چائنا کی ایکانومی آگے بڑھ رہی ہے اسی طرح سے اس کا سارا کھنٹیوشن آپ دیکھیں جائے مارس پہ ہو کہیں پہ بھی ہو تو چین نے بائرس ہونے کے باوجود چاہے وہ ان کے ہاں پہ ہو یا باہر جہاں بھی ہو وہ اپنا سنگل مائنڈیڈ اس سے چلا جا رہا ہے دوسری طرف سے آپ نے بتایا ہے نیوکلیر یہ تو گیدر دھمکی اس کو بولیے آپ یہ سمجھ لیے لیکن یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر نبھے دن کے اندر جو بھی ریپورٹ آئے گی مان لیجئے اس کے علاوہ WHO کی ایک ریپورٹ چل رہی ہے جس کو بھارت نے بھی سپورٹ کیا ہے کہ اس ریپورٹ کو پوری کرنے سے اور آگے بڑھایا جائے تو ان سب سے یہ اگزیکلی پتا لگنا چاہیے دوسری کی سائیملٹینیس سے ایک اور بھی ہو رہی ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہاں کے انہوں نے بائیو ٹرکنلوجیکل دی این اے ڈیٹا اور یہ وہ سارا گلوبلی جیسا کہ ٹارگیٹڈ اٹیک کرنے کے لیے وہ ایک کافی کوشش کافی جنہوں سے چل رہی ہے جو ایکسپوز بھی ہو چکی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سی پی سی کا یا گلوبل ٹائمز کی جو یہ ریپورٹ ہے یہ تو خالی گیدر بھکی ہے مطلب کہنے کی بات ہے کبھی جگہ چین جب ہی ریاکٹ کرے گا جب تائیوان پہ کہیں اور سے اٹیک ہو سر آپ جو بتا رہے ہیں تائیوان کا انگل آپ نے اس میں لیا ہے میں اس پر آ رہا ہوں